بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چارٹ لے پھر وہ کسی بڑی مسئیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لئے زخیرہ کر رکھی ہے اس وقت بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لئے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کو اس وقت تک بچتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف حیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے اگرچہ وہ مقدار میں بہت کام مثلا مکھی کے سر کے برابر ہوں پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آتش و دوزخ کے لئے حرام فرما دیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آید القرصی پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو قرض کے علاوہ اس کے پچاس سال تک کے گناہ مٹا دیا جائیں گے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر ضرور کریں